اسلام علیکم نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر عباس آج آپ کی ملاقات مقبول ٹک ٹکر خیزر عمر اور اس کی ٹیم کے ساتھ کروانے آیا ہوں جن کی پوسٹ کی گئی ویڈیو ایک گھنٹے کے بعد چار ملین پانچ ملین پر ہوتی ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی کہ گاؤں میں رہنے والا ہے خیزر عمر غریب کسان کا بیٹا اتنا بڑا ٹک ٹک سٹار کیسے بن گیا اور ماشاء اللہ سے اب تو دو دو گاڑیاں رکھی ہوئے ہیں شہانہ لائف سٹائل ہے مہانہ کتنے کماتے ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم خیزر عمر گاؤں میں رہنے والا دیہاتی لڑکا سہلیون چلانے والا اتنا بڑا ٹک ٹک سٹار کیسے بن گیا بس یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے عوام کا پیار ہے ہمارے ساتھ اور ہماری بھی تھوڑی سی میند ہے کبھی سوچا تھا کہ میرے شورت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائیں ہاں یار سوچا تو تھا مطلب میند کی ہے تو یہ ایک تھنک تھی کہ ہماری غربہ سے نکل کے امیر ہونا ہے انشاءاللہ اپنا کوئی نام بنانا ہے عزت بنانی ہے تو یہ سوچا ہوا اب آپ ویڈیو پوست کرتے ہیں ٹھیک ایک گھنٹے بعد ملین پہ پہنچی ہوتی ہے مولوی صاحب درود پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب کبھی مطلب وہ ہے دھوئیں ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری محنت ہے عوام ہمیں سپورٹ کرتی ہے یہ عوام کا پیار ہے ہمارے ساتھ کبھی سوچا تھا کہ بٹھے پہ کام کرنے والا مزدور ایک ٹک ٹاک سٹار بن جائے گا اس کی شہرت بڑھ جائے گی نہیں کبھی سوچا نہیں تھا تو ابھی بھی امید نہیں ہو کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں صحیح تو یہ سارا کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہے یہ سمجھاتا ہے اور جتنا بھی سمکان پہ پہنچا ہوں ان کی وجہ سے پہنچا ہوں کتنا پولش کیا ہے خضر عمر صاحب نے مولوی صاحب مجھے تو بہت پولش کرتے رہتے ہیں یہ ہر ویڈیو کے اندر کرتے رہتے ہیں ڈانٹے بھی ہیں کہ ایسے نہ کروے سکے نہیں بلکل ڈانٹے ہیں یہ کہ ہمارے بوس بھی ہیں دوست بھی ہیں اور استاد بھی ہیں جو اب بول رہا ہوں ان کی وجہ سے بول رہا ہوں جب کئی کئی ویڈیو میں مولوی ٹچہ آجاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے تو مزہ یہ آتا ہے کہ بھائی یہ سارا کو سکھاتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مولوی صاحب کا اپنا جو ٹیلنٹ ہے ان کے اندر میں نے ان کے اندر کوئی چیز دیکھی ہے تب ہی تو میں ان کو سوشل میڈیا پر لے کے آیا ہوں تو یہ ان کی اپنی محنت ہے اللہ پاک نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا میں نے پولش کیا تو اس کی وجہ سے آپ کے سامنے آپ نے مولوی صاحب کو پولش کیا آپ کو کس نے پولش کیا مجھے وقت نے پولش کیا حالات سے سکھیں مزدوریاں کر کر کے دھکے کھائیں ہیں اور شوق تھا سوشل میڈیا کا تو اللہ کا شکر ہے آج میں نے دیکھا کافی سٹار ہیں جو تھوڑا سے فیموس ہو جائیں لڑکیوں کے ساتھ بڑے سلو مو بناتے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں لڑکیں آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتی یار آج کل تو آپ کو پتا ہے جس کے پچاس ہزار فالوار ہیں وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ سلو مو بنا رہا ہوتا ہے تو ہمارے تو پھر بھی اللہ کا بڑا لاک لاک شکر ہے کہ چار ملین فالوار ہیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہمیں کتنی ساری ریکویسٹ آتی ہوں گی لڑکیوں کی ٹیم میں ایڈ کر لیں ہمارے ساتھ ویڈیوز بنا لیں تو یار ہم گاؤں کے لڑکیں ہیں نا ویسے ہمارا سسٹم بہت اچھا چلا ہے ہماری یہ ٹیم ہے لڑکوں کی ہمیں آلریڈی ملینز میں ویوز آ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے شادی ہوئی ہے آپ کی جی شادی ہوگی ہے یہی وجہ میں جانوں کہ بابی منع کرتی ہے بابی ما شاہ اللہ بہت ان کا جو دل ہے بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا خیزر عمر صاحب پہلی تو آپ کی شادی ہوگی ہے مولوی صاحب کی پہلی شادی کب کریں مولوی صاحب کی شادی بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ اور دھوم دھام سے شادی کریں گے ابھی یہ شادی کے قابل ہوگی ہے ہاں ہاں جوان ہوگی ہے لڑکا مولوی صاحب آپ کیوں نہیں وہ اپنے سنہری جیسے خواب دیکھتے ہیں سواگ رات ہوگی شادی ہوگی تو کرتے کیوں نہیں وجہ کیا ہے یہ رولے بہت ہوتے ہیں سنہ طریقے سے ساتھ سیمپل سی کریں گے کیا رولے ہوتے ہیں یہ چیزیں دو یہ چیزیں دو تو اس چیز سے میں دھرتا ہوں گے کہ کہاں سے دیں ان کو اب تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے پیسے تو بہت سے کماتے ہیں پھر کیا اٹنشن ہے جو پیسے والی آئے گی نا بی بی وہ تو لال چلوں گی وہ رشتہ دور تک نہیں چلے گا کوئی سیمپل ساتھی سی ہو تو اس کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ مولوی صاحب کی یہ کہتا ہے کہ کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ لڑکی یا عورت مل جائے نا لڑکی عورت کہاں جا رہے لڑکی ہو سانس چلتی ہو کام چل جائے گا نہیں بھائی سانس نہیں ستنہ سال والی ہوگی سانس چلتی ہو خود چودہ سال کا ہوں سولہ سال کیا جائے سو میں سے چودہ کام کریں تو بکی جلدی شادی کراتے ہیں لڑکے تو چپو کے بیٹھا شادی تیری کرواتے ہیں کروڑوں میں ویوز ہیں تو مالشال تو ٹھک ٹھاک کماتے ہوں گے جی اللہ کا بڑا شکر ہے اتنا کماتے ہیں لوگوں کی طرف سے جو عزت اور پیار مل رہے ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لئے صحیح اور باقی پیسہ تو وہ تو دنیاوی چیز ہے وہ بھی الحمدللہ اچھا خاصا مل رہے ہیں پچاس لاکھ اپروکسیمیٹلی مہانے کمالے تھے بھائی اتنا تو نہیں ہے پچاس تو بہت زیادہ ہے دو دو گاڑیاں ریسنٹلی آپ نے سیوک بھی لی ہے جی اللہ کا شکر ہے شانہ لائف سٹائل ہے وہ میں نے لی ہے الحمدللہ میرا شوق تھا اچھا سوشل میڈیا سے اچھا ان کر لیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے آئیڈیا دے دیں اللہ جو فگر آپ نے بتایا ہے نا اس کا پانچ میں حصہ سمجھ لیں بھائی سب یہ بتائیں کہ یہ مہانہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ دس لاکھ کماتے ہیں تو آپ کو کتنا حصہ دیتے ہیں بھائی میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے اور کبھی مانگا نہیں ہے مجھے سو سے زیادہ مل جاتا ہے اور کبھی یعنی کہ گناہ بھی نہیں میں نے میری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اور کبھی میں نے اتراز بھی نہیں کرا ان کے ساتھ خیزار عمر جب سے آپ کی لائف میں آئے ہیں تو آپ کی زندگی کتنی تبدیل ہوئی ہے بہت پہلے سے بہتر ہو گیا سو فیصد بہتر ہو گیا میری آپ بھی بٹھے پہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتا ہے کام میں کیوں پیسہ آ گیا یا ٹائم نہیں ہوتا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ اچھی یعنی کہ خاصی یعنی کہ وہ مل جاتی ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یار اس بندے نے ساری زندگی مطلب مزدوری کی ہے بٹھے پہ کام کی ہے اب جا کے اللہ پاک نے اس کو نواز دی ہے تو اب بھی اگر یہ بٹھے پہ کام کرے تو کیا فائدہ اب یہ بڑا ہونے والا ہے تو اس کو آرام کرنا جائے اب بھی تو میں جوان ہوں کان سے بڑا لگتا ہوں چودہ سال میری عمر ہے چودہ سال آپ اس میں بیٹھے ہیں مولوی صاحب ہلوے کے کس زیادہ شکلین ہوتے ہیں یار میٹھا شروع سے میں پسند کرتا ہوں کون سال میٹھا ہلوہ کوئی بھی ہوئی ہے زیادہ سون ہلوہ ہو تو سٹارڈ اس نے ادھر سے کیا نا ہلوے سے تو پھر چل رہا رہا ہے انڈ تک چلے گا ہلوہ ہمارا آپ کی وجہ شورت مولوی صاحب ہے مولوی ٹچ یہ تو بالکل ہے اچھا یہ اس کا نصیب ہے مولوی یعنی ایک چہیتہ کریکٹر ہے آپ کے کیریئر میں مولوی صاحب کا کتنا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے ہر ایک میرے ٹیم میمبر کا چاہے وہ شہزیب ہے کامران ہے رمضان میرا بھائی ہے جتنے بھی کریکٹر ہیں سب کا اپنا اپنا یہ آپ کی ٹیم ہے یہ آپ کے پارٹنر ہیں یا انہیں سیلری دیت نہیں یہ میرے پارٹنر ہیں اچھا میں کچھ ٹک ٹکر کے نام لوں گا نام سنتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آپ نے بتانے ہیں نانی والا نانی والا آئی فون جو گی جٹ لپ سنگ سٹار اور علی ہیدر آبادی علی ہیدر آبادی خامخہ ویرل زوی آشمین زوی آشمین ایکٹنگ اچھی ہے اس کی کامل افتاب کامل افتاب ٹلینٹ جنت جنت مرزا بیوٹی اچھا جب آپ لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو مولوی صاحب بڑا آپ کو غور سے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جب لڑکی کا نام آتا ہے یہ بھی قوارہ ہے ایسے ایسے وہ بھی آپ نسین کرتے ہیں یہ بھی قوارہ ہے نا کیا کریں اس کا دل تو بچہ ہے نا اچھا دل ابھی بچہ اس کا دل بچہ ہے اس کا یہ خود بھی بچہ ہے ابھی اچھا عمر بیتری نہیں ہے مری بو سب کیا کہہ رہا ہے چودہ سال یار آپ کہیں دل بچہ ہے خود بھی بچہ ہوں میں خیزر عمر صاحب لاکھوں کرونوں ہیں آپ کے فین ہیں تو آپ کس کے فین ہیں میں یار کس کا فین ہوں سوچ رہا ہوں کس کا فین ہوں آپ کا فین ہوں میں اچھا آپ کا کوئی ایسا خواب جو ابھی پورا نہ ہوا نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جو چیز بھی اللہ سے مانگی ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کی اللہ کا بڑا شکر ہے یقین تو ایس سون ایس پوسیبل ان فیچر کیسا کانٹینٹ دیکھنے کیسا بنا میں ان فیچر میں نے شارٹس فلم بنانی ہے پراجیکٹ پہ کام کرنا ہے جیسے ابھی ہم چار پانچ منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں پھر ہم نے اس کو بڑھا کے بیس منٹ پندرہ منٹ تک فلم بنانی ہے اور ایسی کمال کی فلمز بناوں گا انشاءاللہ لوگ بہت انجوائے کریں گے ابھی ہم ایک فلم پہ کام کر رہے ہیں میری اپنی زندگی کے اوپر بنی ہوئی ہے خیزر عمر مطلب کیسے میری لائف گھوزری ہے کیسے میں خیزر عمر بنا ہوں گریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا کیا کیا اس کی زندگی میں ٹویسٹ آئے ہیں فلم کا نام تو زیرو ٹو ہیرو ہوگا نام ایسی اچھا سجیسٹ کیا ہے آپ نے تو فلم بن رہی ہے شورٹ فلم انشاءاللہ ایک دو منت میں آ جائے گی آپ لوگوں نے لازمی دیکھی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے جو میری لائف گزری ہے نا پیچھے اور یہاں تک میں کیسے پہنچوں آپ دیکھیں گے فلم آپ کو مزا ہے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے لڑکے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہے بہت بڑی کہ ایک غریب لڑکا سلون پہ کام کرنے والا لڑکا اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے تو آپ لوگ بھی محنت کے دم پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ٹک ٹاک سٹار خیزر عمر صاحب جب یہ ویڈیو لگاتے ہیں تو ٹھیک ایک گھنٹے بعد خیزر عمر اور اس کے ٹیم کے ساتھ لئیہ سے دیجئے اجازت اور دیکھتے ہیں نیو پوائنٹ